بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تو نہیں آئے گی تو اس ویڈیو میں ذکر کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹر باکس ہمیں اپنی رائے کا ضرور اصحار فرمائے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے قائدہ آخرہ میں قائدہ آخرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دو رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہی قائدہ آخرہ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر چار رکعت والی نماز ہے تو سب سے لاشٹ میں یعنی سب سے آخر میں جو بیٹھتے ہیں وہ قائدہ آخرہ شمار کیا جاتا ہے تو قائدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد قرآن کریم یا حدیث میں یعنی حدیثوں میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں یعنی جو دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو یاد رکھا جائے کہ دعائیں ماسورہ یعنی حدیثوں میں جو دعائیں منقول ہیں جو دعائیں آئی ہیں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں انہی کو پڑھا جائے تو قائدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد قرآن کریم یا حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو میں نے اس ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے کہ قائدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد قرآن کریم یا وہ دعائیں جو حدیث میں وارد ہوئی ہیں اس کا پڑھنا کیسا ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے میرے ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے فقط السلام